بیماری میں بھی رانسلی کی اچھی تصویر دکھا رہے ملائے ملائے کی بیماری میں ایک ساتھ ہو گئے سیاست کے ثوربی روڑی نیتا جی کی اچھی صحت کو ہر دل کر رہا دھوا اب ملائے سنگھ یادو کو ٹھیک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ملائے سنگھ یادو کا اپڑکٹ تو ہی ہے کہ راجنیتک دعاو پیچھ میں ہارنے اور جیتنے والے سب ہی راجنیتک دلوں کے پڑے پڑے نیتا آج ان سے ملنے کے لئے اسپطال پہنچ رہے ہیں راجنیتی جانکار کہتے ہیں کہ دیش میں اس وقت جس طرح پولٹیکل پرائسس بنی ہوئی ہے اس طور میں دیش کے قدامر نیتا کی صحت کا آلچان لینا اور اسپطال پہنچ کر ملنا راجنیتی کے ایک بڑی سکت تصمیر بن رہی ہے راجنیتی میں سبردست پہچارک مدبھید والے بھارتی یا جنتہ پارٹی کے قدامر نیتا ہو کیا کانگرس کے نیتا جیتیو کے نتیش کمار یا آر جیتی کے لالو پرسات یاگو ہریانہ کے قدامر نیتا اوپرکاش چوٹالا ہو یا مکھے منتری منوہر لالو کھٹر ایسا کوئی بھی نیتا نہیں ہے جو سماج وادی پارٹی کے سن رکشات مولاند سنگھ یادو کی صحت کے لئے پراثمان نہیں کر رہا مہیندیش کے پردان منتری ناریندر موڈی نے بھی پور ورکشا منتری مولاند سنگھ یادو کی خراب صحت کی جانکاری پا کر سب سے پہلے ان کے بیٹے اکھلیش یادو کو فون کیا ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوری جانکاری دی سیاست کی ایسی سکھت تصویر بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے مہیندر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدو تنات نے بھی اکھلیش یادو سے فون پر مولاند سنگھ یادو کی صحت کے بارے میں جانکاری بھی دی اور بھروسہ دلائیا کہ اس تکلیف کی کھڑی میں بون کے ساتھ کھڑے یوگی آدو تنات نے میدانتہ اسپتال پرشاسن سے باتشیت کر مولاند سنگھ یادو کو پہتر چکرسہ سودا اپلپ کرانے کے لئے بھی کہا تھا مہیندر پردیش کے صرف ایک بڑے نیتاؤں نہیں نہیں بلکہ ہریانہ کے مکہ منتری منہور لال کھٹر نے بودھوار کو اسپتال جاکر مولاند سنگھ یادو کا حال چال لیا کھٹر اسپتال میں بڑی دیر تک رکے رہے اور اکلیش یادو کو بھروسہ دلائیا کہ وہ اس کھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہریانہ کے مکہ منتری نے بھی اسپتال پرشاسن سے پہتر چکرسہ سودا اپلپ کرانے کے لئے کہا اس سے پہلے اسپتال میں بیہار کے اپر مکہ منتری تجسی یادو اور پورو مکہ منتری لالو یادو مولاند سنگھ یادو کا حال چال لینے کے لئے اسپتال پہنچے لالو یادو تجسی یادو سے پہلے بیہار کے مکہ منتری نیتیش کمار بھی میدانتا میں مولاند سنگھ یادو کا حال چال لینے کے لئے پہنچے تھے ہریانہ کے کتاور نیتا اور پورو مکہ منتری اوم پرکاش چوٹالہ بھی اسپتال میں مولاند سنگھ یادو کا حال چال لینے کے لئے پہنچے یہ مرانسی یادوکار راجنیتک کا دھی ہے کہ کبھی ان کی سرکشہ کی زمداری سمحالنے والے اور اس وقت کیندر میں منتری ایس پی سنگ پگیل سمیں کئی انکیندری منتریوں نے بھی اسپطال پہنچ کے مرانسی یادوکار چال لیا اس وقت جس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے اس میں برمکت وپکشی نیتا کی صحت کے لیے دعاوں کرنا راجنیتک لحاظ سے بہت سکھت لہلو ہے سدن کے سب سے ورشت نیتاؤں میں شامل مرانسی یادو اپنی پیڑی کے ایک ایسی نیتا ہے جب ویروت میں رہنے کے بعد بھی سبھی نیتاؤں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی شامتہ رکھتے ہیں مرانسی یادو کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کا پورا پروار اس وقت گرگران کے بدانتہ اسپطال میں موجود ہے مرانسی یادو کے بیٹے اکھلیش یادو ان کے بھائی پروفیسر راند گفال یادو مران کے چھوٹے بھائی شپال یادو اور فتیچے دھرمیدر یادو سمیت پورا یادو پروار بدانتہ میں موجود ہے مرانسی یادو کا سپطال میں دیکھنے گئے ایک مرشت نیتا کے مطابق جس طریقے سے اکھلیش یادو شپال یادو رام گپال یادو اور ان پرواریت میکتیوں میں آپسی نزدیکیاں اس دوران پڑھی وہ آنے والے دنوں میں رانشویتی کی لحاظ سے سکھت بھی ہو سکتی ہیں اسے مران سنگھ کا قد ہی کہیں گے کہ بیماری کے حالت میں بھی وہ پریوار اور بیروتیوں کو ایک ساتھ رکھنے کی شمدار رکھتے ہیں